السلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فیس بک میسنجر کی نو خفیہ سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے میں دعوی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان نو خفیہ سیٹنگز کو جان لیں گے تو آپ کو فیس بک میسنجر چلانے کا مزہ ہی اور آئے گا اور آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تاکہ پہنچ پی رہے تو دوستو بینہ ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ میں نے یہ ویڈیو بڑی محن سے بنائی ہے اور جو میں آپ کو سیٹنگز بتانے جا رہا ہوں یہ سیٹنگز آپ کے لئے کام ہیلپ فل بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور آپ کو مشکل وقت میں کام بھی آ سکتی ہیں تو دوستو ناوے نمبر پر جس خوفیت سیٹنگز کو ہم نے جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مشترک یاد دیانی کے لئے ریمینڈر لگاتے ہیں کہ ہم نے فلان جگہ جانا ہے اپنے دوست کے ساتھ ریمینڈر لگاتے ہیں کہ فلان دن ہم نے فلان جگہ جانا ہے مثال کے طور پر ہم نے مری جانا ہے فلان دن تو فیس بک میسنجر آپ کو ٹائم سے پہلے یاد دلا دے گا دونوں کو یاد دلا دے گا کہ آپ نے فلان دن آپ نے فلان ٹائم فلان جگہ جانا تھا تو وہ کیسے ممکنہ یہ جان لیتے ہیں تو جس دوست کے ساتھ آپ ریمینڈر لگانا چاہتے ہیں تو اس کی چیٹ وینڈو کو اوپن کر لیجی اور اس کے بعد اوپر آپ کو آئی کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے آپشن نظر آئے گا سٹارٹ اپ الان آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹ سیلیکٹ کر لینی ہے جس ڈیٹ کو آپ جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ جو ڈیٹ بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اوکے کر دیں تو یہ میسیج اس کے پاس چلا جائے گا تو اس ڈیٹ سے پہلے آپ دونوں کو فیس بک میسنجر یاد دلا دیکھا کہ آپ نے فیلان جگہ جانا تھا تو اس کے بعد آٹھ میں نمبر پر جیس خفیہ سیٹنز کو ہم نے جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہ آپ کو ٹریس کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا تو آپ اسے اپنی لوکیشن بھیج سکتے ہیں اور اپنی لائیو لوکیشن بھی بھیج سکتے ہیں تو وہ آپ کو بیلکل آسانی سے ٹریس کر سکے گا تو وہ کیسے ممکنہ یہ جان لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آپ کو ایک اپشن ادھر آ رہا ہے پلس کا نیچے نیچے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کو لوکیشن کا اپشن آئے گا آپ نے لوکیشن پہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یس کر دینا ہے اور ناٹ نو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی لوکیشن سیلیکٹ کر لینی ہے لوکیشن سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک اپشن ادھر آ رہا ہے نیچے شیئر لائیو لکیشن کا آپ نے اس پر سیلیکٹ کر لینا ہے جو ہی اپنی لکیشن آپ سیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے شیئر لائیو لکیشن پر سیلیکٹ کر دینا ہے یہ میسج جو اس کے پاس چلا جائے گا اور وہ بلکل آسانی کے ساتھ آپ کو ٹریس کر رہے گا اور اس کے بعد ہم نے جو ساتھویں نمبر پر جس خفیہ سیٹرگ کو جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ کسی دوست کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی دوست ایسی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے میس کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی دوست آپ کو دیکھ لے تو وہ پہچان لیتا ہے یہ فلان بندے کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے اگر آپ اس کا نیم چینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں پہچان بائے گا کہ یہ کون آدمی ہے کس کے ساتھ تو وہ کیسے ممکن ہے آئیے جان لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اوپر اوپر آئیک 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 آ دیں تو اس کا نیم چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد پانچ چھٹے نمبر پر جس خفیہ سیٹنگز کو ہم نے جگہ دی ہے وہ جی ہے کہ اگر آپ کسی خاص فرینڈز کے ساتھ اگر ایموجی سیلیکٹ کرنا چاہ دیں کوئی خاص ایموجی سیلیکٹ کرنا چاہ دیں کسی خاص فرینڈ کے لیے دوست کے لیے تو وہ بلکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اوپر اوپر آئی کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایموجی کا آپشن بھی نظر آ رہا ہوگا چوتھے نمبر پر آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اپنی مرضی سے جو ایموجی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے جو پانچویں نمبر پر سیٹنگز کو جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے فیس بوک میسنجر پر بہت ساری اکاؤنٹ چلانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ فیس بوک میسنجر کے دو تین چار اکاؤنٹ ہیں تو وہ بلکل آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بیک آنا ہوگا اور آپ کو اوپر اوپر آ تصویر بھی نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے سویچ اکاؤنٹ کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے ایڈ اکاؤنٹ کا آپ نے ایڈ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد اوپر نمبر لکھنا ہے یا ای میل جو بھی ہے نیچے پاسور لکھنا ہے اور اس کے بعد ایڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ جتنے اکاؤنٹ چلانا چاہیں بلکل آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں تو دوستو کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں کیونکہ یہ ویڈیو بڑی مشکل سے میں نے بنائی ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جس خوفیہ سیٹنگز کو ہم نے جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فیس بک میسنجر استعمال کر رہے ہیں اگر آپ بور ہو گئے ہیں تو آپ فیس بک میسنجر پر گیم بھی چلا سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور اپنے ٹائم پاس بھی کر سکتے ہیں تو وہ کیسے ممکنہ یہ جان لیتے ہیں نیچے نیچے آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے پلس کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر اپشن نظر آ رہا ہے گیم کا اپنے گیم پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ گیمیں شو ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ جو بھی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو بلکل آسانی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں آپ کو پلے کا اپشن بھی نظر آ رہا ہے پلے پر کلک کر دیں تو یہ گیم پلے ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے جو تیسرے نمبر بارا خوفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے آپ کو میسیج کرتا رہتا ہے آپ مصروف ہو اور آپ کو اتنی میسیج کرتا ہے کہ آپ اسے تنگ آ گئے ہیں آپ اسے جن چھلانا چاہتے ہیں تو آپ اس اگر بلاگ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے میسیج کو نوٹیفیکیشن کیسے بند کر سکتے ہیں تو اس کے لئے چیٹ وینڈو کو اوپن کرنا ہوگا جس دوست کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ نے بیک آ جانا ہے اور جس دوست کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں اور اس کے چیٹ وینڈو کے بعد آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا میوٹ نوٹیفیکیشن آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد کہ کتنے ٹائم کے لئے اس کا نوٹیفیکیشن میسیج آپ کے پاس نہ آئے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد سیٹ کر لینا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں آئے گا تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس سیٹنگز کو ہم نے جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو گندے میسیج کرتا ہے تنگ کرتا ہے بار بار اور آپ کو گالیاں دیتا ہے یہ کوئی ایسے میسیج کرتا ہے جس کے لئے سے آپ بہت ہی زیادہ اس سے تنگ آگئے ہوں تو اس کے خلاف آپ ریپورٹ داج کر آ سکتے ہیں اور جس کے وجہ سے اس کا اکاؤنٹ بلاگ کر دیا جائے گا تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے چیٹ وینڈو کو اوپن کرنا ہوگا اس کے بعد اوپر اوپر ائی کا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے نیچے جو اپشن نظر آ رہا ہے سامتھنگ رانگ کا آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا آپ کے پاس بہت زیادہ اپشن آ گئے ہیں آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ہیٹ سپیچ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سینڈ فیڈ بیک پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آخری جو اپشن ہے وہ یہ ہے جو نیچے نیچے آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے ریپورٹ کنزرویشن کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ریپورٹ چلی جائے گی میں تو نہیں کروں گا ورنہ میرا آکونٹ بھلا ہو جائے گا اور اس کے بعد آخری نمبر پر جس سیٹنگز کو ہم نے جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ چیٹ کر رہی ہیں کوئی ایسے ایسے مس کر رہی ہیں کوئی پرسنل ڈیٹا ہے پرسنل میسج کر رہے ہیں کوئی ایسے ایسی باتیں کر رہی ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس ایسے ڈیلیڈ ہو جائیں اس کے پاس نہ رہے اس کے بعد کوئی ثبوت نہ رہے تو وہ کیسے مہم کہنا ہے ہی جان لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کی چیٹ ایفنڈو کو اوپن کرنا ہوگا اور اس کے بعد اوپر اوپر ایک اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے گوٹو سیکریٹ کنزرویشن آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اور آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے گھڑی کی طرح بنا ہوا آپ نے ٹائم سیلیکٹ کر لینا ہے کہ کتنی دیر بعد اس کے پاس میرا میسیج ختم ہو جائے میں دس سیکنڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے کوئی میسیج کر لیتا ہوں میں لکھ داؤں ہوں آر یو اور میں سینڈ کر لیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہی دس سیکنڈ ختم ہو گئے تو اس کا ایسے مس اس کے بعد میں کوئی میسیج کر لیتا ہوں دوستو تھوڑا نیٹوارک کا مسئلہ ہے اس لیے دیکھ سکتے ہیں اوپر جو میسیج ہے وہ غلط صحیح نہیں کہ نیٹوارک کا مسئلہ تھا میسیج سینڈ بھی نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا ٹائم آپ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد جو میسیج آپ نے سینڈ کیا ہوگا وہ آپ کا میسیج ختم ہو جائے گا میٹ جائے گا اس کو نظر بھی نہیں آئے گا دوستو بہت ہی کمال کی آج جو ویڈیو میں میں نے بنی ہے بہت کمال کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مات بھولیے کیونکہ دوستو یہ ویڈیو بڑی مشکل سے میں نے بنی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کومیٹ سنکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا فیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں تو لائک کرنا ملتے ہیں